بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں رکعت پانے کے لئے دوڑتے ہوئے آنا یہ دیکھا گیا ہے اور یہ ایسے میں پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں آپ بھی غور فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے مسئلہ سمجھئے گا اور یہ بہت ضروری ہے اکثر حضرات ایسے کرتے ہیں دیکھئے جب امام صاحب رکو میں ہوں گے تو کوئی آتا ہوگا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے آئے گا کہ رکعت پالوں گا میں دوڑتے ہوئے آئے گا ایسا کرتے ہیں آپ غور کرئے گا اور یہ مسئلہ اسی لئے میں بتاتا ہوں کیونکہ ضروری ہے اسی لئے میں آپ تک یہ مسئلہ پہنچا رہا ہوں دیکھئے گا مسلم شریف میں روایت موجود ہے جل نمبر ایک سفر نمبر 220 پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عن کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں شریک ہونے کے لئے جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ کر مت آؤ اور یہ کہہ رہے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ آؤ تو پتہ چلا کہ جو حضرات رکات پانے کے لئے دوڑ کر آتے ہیں غلط کرتے ہیں حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ایسے وقت میں ہمیں دوڑنا نہیں ہے ہاں اگر دیکھ رہے ہیں کہ رکات چھوٹ رہی ہے چھوٹ جانے دو بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا لیکن دوڑیے گا مت اتمنان سے آئیے گا اب ذرا سمجھئے میں پوائنٹ پکڑنا چاہتا ہوں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے دوڑ کے آ رہے ہیں مسجد میں دوڑنا کیسا ہے بھائی سوچئے مسجد میں دوڑنا بالکل جائز نہیں ہے گناہ ملے گا اگر مسجد پہ آپ دوڑیں گے تو پتہ چلا جو جماعت میں شریک ہونے کے لئے دوڑ کے آتے ہیں مسجد میں بھی دوڑنا پایا گیا لہٰذا ایک وجہ یہ بھی ہے ناجائز ہونے کی اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں حدیث میں آتا ہے جیسا کہ محتیمہ مالک کھول کر دیکھئے گا کہ جب ازان ہوتی ہے جیسے ابھی ازان ہو رہی ہے تو جیسے ازان ہوتی ہے تو ازان کے وقت جو ہے شیطان بھاگتا ہے دوڑتا ہے بھاگتا ہے تیزی کے ساتھ اور ہوا خارج کرتے ہوئے پیچھے سے ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے کیوں وجہ کیا ہے ہوا چھوڑنے کی ایک وجہ علماء بتاتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے وہ جو زور سے بھاگتا ہے اس زور سے بھاگنے کی وجہ سے ہوا خود بخود نکلتی رہتی ہے اسی لئے اب جو جماعت میں شریک ہونے کے لئے دوڑ کر آئے گا زور سے دوڑتے ہوئے مطلب امکان ہے کہ ہوا خارج ہو جائے پتہ نہیں چلے اس کو کیونکہ اس وقت جو ہے آدمی کنٹرول سے باہر رہتا ہے ہوا خارج ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے جیسے وضو ہے مثال کے طور پر جو ہے سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر امید ہے کیونکہ انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی دوڑتے ہو آیا دوڑنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا یہ مسئلہ غلط سمجھئے گا ورنہ پھر آپ کو پریشہ نہیں ہو جائے گی دوڑنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن امکان ہے کہ دوڑنے کی وجہ سے ہوا خارج ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے اسی لیے یہ کہا گیا ہے رکعت پانے کے لیے مت دوڑیے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ آئیے چاہے آپ کی رکعت چھوٹ جائے تب بھی مسئلہ بہت ضروری تھا اپنے دوستوں کو اور اگر آپ امام وغیرہ ہیں کسی مسجد میں اپنے مقتدیوں کو یہ مسائل بتائیں بہت ضروری مسائل ہیں عام طور پر ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے نئے سمجھ پائے مسئلہ مجھ سے رابطہ کریں علماء سے رابطہ کریں اگر آپ کے علاقے میں کوئی علم ہیں علماء ہیں ان سے جڑے مسئلہ مسائل پوچھیں اور شریعت کی پابندی کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں